ایک بہت اہم مسئلہ جو کافی لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ اگر آٹومیٹک واشیک مشین کے اندر ہم کوئی ناپاک کپڑا ڈال کر دھوئیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے تفصیل عرض کرنے سے پہلے میں ایک شریع اصول جو ہے وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر مشین میں کپڑا پاک ہوگا یا نہیں وہ بیان کروں گا تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے شریع طور پر پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نجاست یا امپیورٹی جو ہے ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ویزیبل نجاست جو دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ کہتے ہیں جیسے بلڈ ہے خون اور دوسری نجاست وہ ہے جو انویزیبل ہے غیر مرئیہ یا دکھائی نہ دینے والی نجاست جیسے اگر بچے کا پشاپ کسی جگہ پہ لگ جاتا ہے تو کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو کپڑے میں سوک جاتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا تو ہر وہ نجاست جو کپڑے پر لگے اور دکھائی نہ دے سوکنے ایک بار نظر نہ آئے وہ غیر مرئیہ یا انویزیبل نجاست کہناتی ہے ویزیبل نجاست جو دکھائی دینے والی نجاست ہے اگر وہ کپڑے کو لگ گئی ہے تو کپڑا پاک اس وقت ہوگا کہ آپ اس کو اتنا دھولیں کہ اس کپڑے سے نجاست کا اثر یعنی رنگ بھو اور ذائقہ جو ہے وہ دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اب اگر آپ کسی ٹپ وغیرہ میں رکھے پانی کے اندر اس کپڑے کو ایک مرتبہ ڈبوتے ہیں اور اس کو اچھی طرح دھوتے ہیں اب اگر نکال کے دیکھتے ہیں تو نجاست کا اثر بلکل ختم ہو گیا تو وہ سمجھے کپڑا پاک ہو گیا اگر ایک مرتبہ کرنے سے اس طرح وہ نجاست کا اثر ظاہل نہیں ہوا دو مرتبہ کر لیں تین مرتبہ کر لیں تو تین کیار اس میں کوئی تعداد کی لیمٹ نہیں ہے جتنی مرتبہ کر لینے سے آپ کا وہ اثر ظاہل ہو جائے گا اس کے بعد وہ کپڑا جو ہے وہ پاک شمار ہوگا بعض ایسے نجاستیں ہوتی ہیں ان کا اثر ظاہل کرنا مشکل ہوتا ہے کافی دشوار ہوتا تو اس میں جو باقی رہ جاتا ہے اثر جس کو ظاہل کرنا مشکل ہے دور کرنا بہت دشوار ہے اس کے لیے آپ کو سابون وغیرہ یا کوئی اس طرح کا ڈیٹرجنٹ استعمال کرنا پڑے تو شریعت اس کو لازمی قرار نہیں دیتی آپ اچھی طرح ویسے سادہ پانی سے دھو لیں اور نجاست کا جتنا اثر ظاہل کرنا مہمکتہ آپ نے کر لیا تو وہ کپڑا پاک ہو گیا اب اس طرح کا کپڑا اگر آپ مشین میں ڈال کر دھوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آٹومیٹنگ مشین کے اندر آپ نے کپڑا ڈالا مشین نے پانی لیا اور اس کپڑے کو دھویا دھونے کے بعد جب سپین کر کے پانی نکال دیا اب اگر کپڑے کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں اور اس کی نجاست جو نجاست مرئیہ تھی ویزیبل نجاست تھی اس کا اثر موجود نہیں ہوتا نہ رنگ نہ بوہ نہ زائیکہ تو وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور دوسری نجاست جو انویزیبل نجاست ہے اس کے بارے میں شریعت یہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹب وغیرہ میں رکھے پانی کے اندر اس کپڑے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کو ایک پانی کے اندر دھویں گے اور کپڑے کو نکالنے کے بعد اس کو اچھی طرح نچوڑیں اتنا نچوڑیں کہ اب آپ مزید نچوڑنے سے آپ کے مزید نچوڑنے سے کترہ نہ نکلے یہ اس طرح اتنی پوری قوت سے آپ نے نچوڑ لیا تو یہ ایک بار دھونا ہوا پھر آپ دوسرے پانی کے اندر اسی طرح دھویں گے پھر نچوڑیں گے پھر اس کو تیسرے پانی میں دھویں گے اور پھر اسی طرح نچوڑیں گے جب تین مرتبہ دھو کر اس طرح تین مرتبہ نچوڑ لیا تو اب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا اسی اصول کو ہم مشین کے اوپر اپلائی کریں گے کہ اگر آٹومیٹنگ مشین کے اندر آپ نے کپڑا ڈالا اور اس نے پانی ایک بار لیا اور پانی لینے کے بعد کپڑا دھویا اور سپن کر کے اس کو پانی کو سارے ایک پانی کو نکال دیا اتنا اس کو نچوڑ دیا کہ جتنا ہم نے ہاتھ سے نچوڑے تو مزید کترہ نہیں نکلتا پھر دوسری مرتبہ پانی لیا پھر اسی طرح نچوڑ دیا پھر تیسری مرتبہ پانی لے کے اسی طرح اس کپڑے کو دھو دیا کہ ہر بار اس نے اتنا پانی نکال دیا کہ مزید نچوڑنے سے کترہ باقی نہیں رہتا تو اس طرح اگر تین مرتبہ مشین یہ پروسیس کرتی ہے تو پھر یہ کپڑا پاک ہو جائے گا یہ واضح ہے کہ بعض مشینیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو واقعی اس طرح سپن کرتی ہیں کہ ہم نچوڑیں گے تو بعد میں کترہ نہیں رہے گا اگر کوئی ایسی مشین ہے کہ جس میں وہ پوری حد تک اتنا نہیں نچوڑتی اتنا سپن نہیں کرتی بلکہ اس سے کم سپن کرتی ہے یعنی اس کے اندر ہم مشین سے کپڑا نکالیں تو پھر بھی ہاتھ سے نچوڑنے سے اس میں کترے باقی رہیں گے کترے بہیں گے کترے نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ مشین نے اتنا نہیں نچوڑا جتنا ہم ہاتھ سے نچوڑ سکتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ کپڑا اس مشین میں دھونے سے پھر پاک نہیں ہوگا آپ کو باہر نکال کے تین مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ نچوڑنے کا پروسیس کرنا پڑے گا یہ تو مشین سے کپڑا دھو کر پاک کرنے کا طریقہ تھا ویسے یہ بات یاد رکھیں بہتر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کپڑے کو جو ہے پہلے سے پاک کر لیا جائے پھر مشین میں ڈالا جائے اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں پاک اور ناپاک کپڑے مشین کے اندر اکٹھیں ملا کے دو دیتے ہیں تو شریع طور پر پاک اور ناپاک کپڑوں کو ملا کے دونا یہ جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں جو ہم پاک کپڑوں کو ساتھ ملائیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے پاک کپڑے میں ناپاک ہو جائیں گے تو بلا وجہ شریع کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے